جس معاشرے میں یہ تھا کہ صحابہ کے خلاف بولنا بہت بڑی جسارت ہے کوئی نہیں بولنے دے گا تو پھر اس سے پہلے ایک سٹیپ ڈھونڈا گیا کہ صحابہ میں سے جن کے بارے میں آسانی سے بولا جا سکتا ہے پہلے ان کے خلاف بولو اور وہ ہیں ان سازشی اناثر کے نزدیک بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ان کے خلاف بولنے کا وبال اتنا ہی ہے جتنا حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنے کا وبال یہ فتوہ ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن سمجھا جائے جاتا ہے میں کوئی خلفہ راشدین کے خلاف بول رہا ہوں میں تو امیر معاویہ کے خلاف بول رہا ہوں عام لوگ یہ نرم سمجھ کے تو یہاں ہاتھ ڈالتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور یہ چشم فلک نے دیکھا ہے کہ جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کھولی اس پر وہ نہ حسد پڑی کہ وہ پھر خلفہ راشدین کے خلاف زبان کھولنے تک بھی ضرور پہنچا ان تک نہیں رہا اور پھر صرف خلفہ راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں ذات رسول اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچا معاذ اللہ اور پورے اسلام پر اس نے حملہ کر دی یہ واردات جو ہو رہی ہے اور اس سے بچاؤ کے طریقے کے لئے سے میں ایک اصول بیان کر رہا ہوں اور یہ بھی دعوت فکر ہے ان لوگوں کو کہ جو سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولی بلیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ فیشن بن گیا کچھ لوگوں کا جوٹی موٹی تاریخ کو سامنے رکھ کر تو میں سو فی صد یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے سامنے صدیوں کے شواہد ہیں کہ حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا بڑا نازک مقام ہے کہ جن پر حملہ کرتے وقت کسی کم بخت کو لگتا ہے کہ چھوٹا جرم کر رہا ہوں مگر اس سے جو خسارہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑے جرم تک جا پہنچاتا ہے اسی وجہ سے لوگ روزانہ وہ اب دیکھو کیسا جسٹس تھا اس نے حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آپ یہ سمجھئی کہ کوئی بات نہیں ہوئی 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 تباہی کا آغاز تو یہاں سے ہو گیا پھر یہ ایک اصول دے دیا آپ اس اصول سے ڈیوی ایٹ کیا ابھی یہ جس کو لاانشاہ کہتے ہیں اس کے چند جملے وائرل ہوئے تو وہ پورے پانچ منٹ گزرنے سے پہلے پہلے ہی حملہ اس شخص نے شان امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا تھا مگر فوراں توہین رسالت تک جا پہنچے اب یہ جو اصول میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا اس سے لے کر اس جملے تک میں تھوڑی سی بحث کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اس چیز کو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں محسوس کیا آپ تو صدیان گزر گئے تحذیب الکمال کے اندر یہ کمال کی بات ہے اگر کوئی سمجھ لے تو وہ بال سے بچ جائے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون یہ جن پیروں کو بیماری ہے یہ جن مولویوں کو حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اشارتاں کنایتاں یا صراحتاں بولنے کی وہ اس کول کو سامنے رکھیں کہ بات حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں رہے گی اگر بولو گے تو بات ذات رسالت اور شانِ علوہیت تک جا پہنچے گی تو پتا چلا ان کے خلاف بولنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے جس سے چھوٹا سمجھا جاتا یہ کول میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں آج پھر ان حالات میں کہ جب ضرورت ہے اس کول کی اور ہر خطیب کو ممبر پر یہ بیان کرنا چاہیے اس واسطے ہم یہ پوری عبارت اس کا ترجمہ اس کی تشریح وہ ساتھی تقریر کے دے رہے ہیں اور حوالہ پیش کر رہے ہیں تحذیب القمال یہ اسماع الرجال کی اہم کتاب ہے تحذیب القمال فی اسماع الرجال جس کو حافظ جمال الدین مزی انہوں نے تحریر کیا اس کی پہلی جلد کے اندر اب سنت جہاں چیک کی جاتی ہے اس مہارت کے شعبے میں پھر وہ امام کے جن کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے کہ شاید وہ رافضیوں کی طرف مائل تھے امامِ نسائی امامِ نسائی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا سوئلہ ابو عبد الرحمن ان نسائیو ان معاویہ تابنِ ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما صاحبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت امامِ نسائی رحمہ اللہ تعالی سے سوال کیا گیا حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے کیا نظریہ رکھنا چاہیے کیسے بولنا چاہیے تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا اِنَّمَ الْإِسْلَامُ قَدَارِنْ لَهَا بَابٌ تشویدے کے فرمایا پورا اسلام اس طرح ہے جیسے ایک قلعہ ہے دار ہے حویلی ہے اس کا ایک دروازہ ہے اس طرح کی قلعہ یا حویلی اس میں چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور پھر یہ کہ اس میں داخل بھی ہونا ہے تو دروازہ لگایا جاتا ہے فَبَابُ الْإِسْلَامِ السِّحَابَةُ رضی اللہ تعالی جو قلعہ اسلام کہلاتا ہے پورا اسلام اس کا دروازہ اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی اس قلعہ سے خزانہ لینا ہے یا کوئی اپنی چیز محفوظ کرنی ہے تو دروازہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی اب کہتے ہیں فَمَنْ آزَ السِّحَابَةَ رضی اللہ تعالی انہم اِنَّمَا عَرَادَ الْإِسْلَامِ اگر کوئی شخص دروازے پر حملہ کر دے کلانہ لے کر اتھوڑا لے کر توڑے سوچو تو سہی تو کیا اس کا مشن اس کا مقصد صرف دروازہ توڑنا ہے یا جو اندر ہے اس تک جانا ہے کسی قلعہ یا خزانے کا دروازہ جب بھی توڑا جاتا ہے دروازہ تو چور کو اندر جانے نہیں دے رہا اصل دروازہ توڑنا مقصد نہیں اندر سے لوٹنا مقصد ہے تو امامِ نسائی کہتے ہیں فَمَنْ عَضَ السَّحَابَةَ اِنَّمَا عَرَادَ الْإِسْلَامِ مسلمانوں جب کوئی صحابہ پر حملہ کرے تو یہ نہ سمجھنا کوئی دین پر حملہ ہوا ہے یہ شخصیات تھیں چلو کوئی نہیں حملہ ہو گیا فرما جس نے دروازہ توڑا وہ اصل اندر گھس کے اندر جو خزانہ ہے وہ لوٹنا چاہتا ہے تو جس نے بھی صحابہ پر حملہ کیا حملہ صرف یہاں نہیں وہ اندر داخل ہو کے پورے اسلام کو لوٹنا چاہتا ہے ایک تو یہ غلط فامی ہے آج لوگوں کو تفضیلیت کی طرف سے کہ نظریات پہ تو حملہ نہیں ہوا شخصیات پہ حملہ ہوا تو تم شخصیات پر حملے کی وجہ سے تڑپتے کیوں ہو جہاں نظریات اور شخصیات میں فرق کیا جا سکتا ہو وہاں تو دو جہتیں جدہ ہو سکتی ہیں اور جہاں نظریہ کسی شخصیت کی بنیاد پر قائم ہو تو وہاں شخصیات پہ حملہ نظریات پہ حملہ ہی ہوتا ہے یہ بیانیاں روافظ کا ہے کہ شخصیات کو ان بنیادی شخصیات کو بادوالوں کی اور حیثیت ہے یہ جو بنیادی شخصیات ہیں ان کو نظریات سے جدہ کرنا اور نظریات کو ان سے جدہ کرنا یہ ہوئی نہیں سکتا لہذا جس نے بھی صحابہ پہ تان کیا عدالتِ صحابہ پہ اعتراض کیا صحابہ کا بغض رکھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کی وہ یہ نہیں کہ فلان قبیلے کے شخص پہ تنقید ہوئی ہے تو اس قبیلے والے بولیں بات قبیلے کی نہیں صحابہ کا پیار ہے ہی ذاتِ رسول اللہ السلام کی وجہ سے حملہ اسلام پہ ہوا تو اس بنیاد پر جو مسلم ہے وہ اٹھے عفاظت کے لئے اب دیکھو نا قرآنِ مجید قرآنِ رشید میں جب رب نے مادل پیش کیا تھا منافقین کو آمینو کما آمن الناس ناس ہیں صحابہ اس وقت تک یہ لوگ ہی تھے نا اسلام لائے ہوئے باقی کو رب کہہ رہا تھا یوں لاؤ جیسے یہ کلمہ پڑ گئے ہیں تو آگے سے بھدی کی قوت نے گالی اللہ کو نہیں دی انہیں دی جنہیں مادل بنا کے پیش کیا گیا ان کو صفحہ کہا اور یہ ان کی شان ہے کہ جواب پھر انہیں نہیں دینا پڑا اللہ نے خود فرما علا انہوں مصفحہ آپ پہ ہو سو جڑے انجا دے ہو تو امام نسائی کہتے ہیں کہ پورا دین اسلام ایک قلعہ ہے اس قلعے کا دروازہ سے آبا ہیں اب کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کوئی بندہ دروازے پہ دستک دے رہا ہو تو کیا اس کو دروازہ کھٹ کھٹانے کا صرف شوق ہے کہ آواز کیسے پیدا ہوتی ہے اگر دین میں ایک لاکھ بندہ دروازہ یوں کھٹ کھٹا رہا ہے تو جو ان میں پاگل نہیں پاگل تو ہو سکتا ہے ویسے بھی کھٹ کھٹا ہے اس کا مقصد دروازے کو ہاتھ لگا کے آواز پیدا کرنا یہ سننا مقصد نہیں اس کا مقصد یہ دروازہ کھلے میں اندر جاؤں یا اندر سے کوئی آ کے مجھے خبر دے یہ مقصد ہے دروازہ کھٹ کھٹانے کا اور ایک ہے کھٹ کھٹانا ایک ہے توڑنا آج اس دروازے کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے ماذا اللہ اب اس اگلا جملہ سنو کہتے ہیں فَمَنْ عَرَادَ مُوَاوِيَتَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَإِنَّمَا عَرَادَ السِّحَابَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اس صحابہ پہ حملہ کرے وہ اسلام پہ کر رہا ہے اور جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرے وہ سارے صحابہ پہ حملہ کر رہا ہے اب آ برابر ہے با کے اور با برابر ہے جا کے نتیجہ کیا نکلا آ برابر ہے جا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ صحابہ پہ حملہ ہے صحابہ پہ حملہ اسلام پہ حملہ ہے تو نصیدہ کیا نکلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بک بک کر رہا ہے وہ معاذ اللہ پورے اسلام پہ حملہ کر رہا ہے یہ امام نسائی کا یہ لکھا ہوا ہے اب یہ وجہ ہے تباہی کی لوگ سمجھتے ہیں جوٹی موٹی تاریخ پڑھ کے یا ویسے بغض کی بنیاد پر حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے خلاف تنقید تاتان و تشنی اور انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہاں جو پہنچے تو پھر جہنم میں جا کے رکدہ ہے جو یہاں تنقید کرتا ہے جس نے یہاں تنقید کی اسلام قلعہ ہے دروازہ صحابہ ہیں اور آج اگر دیکھنا ہو تو دروازے سے آگے مثال کے طور پر یہ جو ایک اور چیز لگا دی جاتی ہے دروازے کے باہر یہ دروازہ محفوظ رہے وہ کردار ہے حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی صدیوں گزر گئیں آج کی حالات پر بھی امام نسائی ہمیں رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں کوئی اسلام پر عملہ کر رہا ہوں میں کوئی دروازہ توڑ رہا ہوں میں تو دروازے کے آگے ایک الہدہ چیز تھی تھوڑی سی میں تو اسے توڑ رہا ہوں تو امام نسائی نے کہا یہ دروازہ توڑنا ہی ہے اور یہ قلعہ کو لوٹنا ہے تو اس بنیاد پر ہمارے دیکھتے دیکھتے آج جن لوگوں کو معمولی سی بیماری نے ٹچ کیا کتنا سیریس مقام ہے حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا پھر وہ رافضی ہونے سے بچا نہیں اگر اس نے توبہ رہی کی تو جہنمی ہونے سے نہیں بچا موسیقا